سپر سپیشل میں اب بات کر لیتے ہیں پاکستان سپر لیگ کی تیاریوں سے متعلق سکندر پاک اور توفیق ترمیزی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوئن کر رہے ہیں سپورچ جنرلس فیضان لکھانی سے پہلے کہ ہم فیضان سے بات کریں آپ کو بتا جاتے ہیں پلاننگ کیا ہو رہی ہے پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ جو فرانچائزز کی ٹیم میں 21 لڑکی ہوا کرتے تھے اب ان کی تعداد کم کر کے 18 کر دی جائے گی اس پہلو پر سوچا جا رہا ہے ساتھ ساتھ ہر فرانچائز پہلے 10 پلیئرز ریٹین کر سکتی تھی اب صرف 8 پلیئرز ریٹین کر سکتی ہے ٹیم میں 6 انٹرنیشنل کھلاری ہوں گے اور ساتھ ساتھ کیا آپ دیٹس آ رہی ہیں اس بارے میں ہم فیضان لکھانی سے بات کریں گے آپ کو لگتا ہے صحیح فیصلہ ہوگا اگر یہ کس سے کم کر کے اٹھارا ہو جائیں گے فیضان سے پوچھیں گے کس کٹیگری میں کم ہوگا سب سے پہلے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے کہ یہ لیگ میں ایشیوز نہ کھڑے ہو اس لئے کہ سیٹی صاحب نے تو بنا کے آپ کو دے دیئے پلیٹ میں اب آپ نے اس کو کری آن کرنا ہے سمودھلی اچھا جو میں نے اخبارات میں پڑھا لوگوں سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ پیسوں کا تھوڑا لوسس میں ہیں فرانچائزز کو تو اس لئے وہ شاید چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ کم ہو جائیں تاکہ دیکھیں نا اکیس لوگوں کو لے جانا اور آٹھ لوگوں کو لے جانا جو وہاں پر انہوں نے دبائی میں لوگوں کو ٹھہرایا ہوگا خرچے کیوں گے کھانا پینا سفر پریکٹس خرچہ تو ہوا ہوگا اب اس کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی ایسی مزائقہ نہیں ہے دیکھیں اب تو پاکستان میں ہو رہا ہے اگر آپ کا لڑکا لاہور کا ہے آپ اپنے اٹھارہ اچھے لڑکے رکھیں میں تو کہتا ہوں پندرہ سولہ رکھیں پندرہ لے کے جائیں کچھ نئے دو تین امرزنگ پیرز کو بھی چانس مل جاتا ہے آپ پندرہ کو رکھیں پاکستان میں ہو رہا ہے تو پھر تو پندرہ کو رکھ سکتے ہیں آپ پندرہ کو رکھیں جس کو بلانا ہے کون سا ایسی ہوئے دنیا میں ایسی ہوتا ہے ہم نے تو یہ دیکھا تھا اتنا تک دیکھا ہوا انگلینڈ نیوزلینڈ آسٹریلیا میں جب ٹیسٹ میٹ شروع ہوتا تھا بارہ کو رکھتے تھے چار لڑکے وہ اندر نائنٹین کے بلا کے ان سے فیلڈنگ کراتے تھے جو لوکل ہوتا تھا میلون کا لڑکا ہے تو چار لڑکے آ جاتے تھے باقی سب کو ریلیس کرتے جو کھیلو جو بھی کرنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں پاکستان سبلیگ اس بار رات آفیق ترمیزی پاکستان میں ہونے والا ہے تمام فرنچائزز میں اتفاق ہو گیا ہے پلیئرز بھی وہی سائن کیے جائیں گے انہی کو ریجسٹر کرایا جائے گا جو پاکستان میں کھیلنے کے لئے راضی ہوں گے انٹینلیس ان کی نیشنل کمیٹمنٹس ہوں یہ بڑا اچھا سائن ہے پاکستان یہ بہت سی بات ہے ظاہر ہے یہ ایک سٹارٹ لیا ہے کیونکہ تین سال سے جس طرح سے سٹرگل کر رہی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ اور پوری کوشش کر رہی تھی کہ یہاں پر شفٹ ہو جائے تو یہ وہ سال ہے جس میں کہ کمپلیٹ یہ ٹورنمنٹ یہاں پر شفٹ ہوگا اور پھر یہاں جس طرح سے جو وینیو ہے ان کے خاص طور پر اگر ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر یہ میچز ہوں گے اور کس طرح سے اس کو آرگنائز کیا جائے گا اور سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا پورٹڈ رول ہوگا کیونکہ یہ پہلی دفعہ جب یہ شفٹ ہو رہا ہے تو پھر یہ سیکیورٹی خاص طور پر بڑی دیکھنی پڑے گی کیونکہ جو انٹرنیشنل پلیئر آئیں گے مختلف ممالک کے ان کو اکومیڈیٹ کرنا ان کو ایڈجسٹ کرنا اور پھر اس کے بعد ساتھ خیریت سے اس ٹورنمنٹ کمپلیٹ ہو جائے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ مختلف جتنے بھی جو کراچی میں میچز جو کراچی کا نیسٹ سٹیڈیم ہے یا لاہور کا قضا بھی سٹیڈیم ہے ان میں وہ جو انٹرنیشنل پلیئر جو ٹیسٹ کرکٹر تھے ماضی کے میسیج جو جاتا یہاں پر دنیا میں تو وہ جو انٹرنیشنل کھلاڑی ایک تو یادے شیئر کرتے جس نے سو کیے تفیق یہ بھی میرے خواہد سے آہستہ آہستہ ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اس پہلوے بھی سوچ رہا ہے سکندر بخت مائکن ہولڈنگ بھی آئے ہوئے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی زورانہ بھی ہو رہے ہیں وہ بہت خوش ہیں دیکھیں یہ جو پوائنٹ کہہ رہا ہے نا میزی اگر آپ کو یاد میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں پر ابھی وقار حسن زندہ ہیں واحد پلئیر وہ زندہ ہیں جو کہ سب سے پہلے ٹیسٹ میچ کھیلے تھے کسی دن ایک دن گراؤنڈ پہ بلا کے من آف دا میچ کے دوران ان کو کھڑا کر کے عوام سے تھوڑا سا یا اس کا خون بڑے گا ان کا ایک پلئیر کی زندگی جو ہوتی ہے بہت بلہب ہے کہ وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے I hope کہ ان کے عقل میں آجائے یہ لوگ کریں جو کہ impossible ہے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے ہی امپلائی سے انعامات بٹوا دیتے ہیں تو سوچیں کہ کیا ہوگی پی سی بی مجھے رات کے کوئی ساڑھے گیارہ بجے کوئی تین چار دن پہلے فون آیا یا یا کہا کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں رات کے گیارہ بجے ساڑھے میں کہیں پیٹھا کھانا کھا رہا تھا میں کہا نہیں کریٹ مومنٹ فور می اس لئے کہ اتنا بڑا بولر ہے اتنا بڑا بولر ہے کہ اس کا کوئی امیجن نہیں کر سکتا اور وہ میرے گھر آگے اور آکے انہوں نے جو ہے میرے ساتھ یہ تو شاید افریدی ان کا دینر تھا تو میرے گھر آکے انہوں نے چائے شائے پی اور تصویریں دیکھیں پرانی آلبم میں نے ان کو دکھائی اور میں نے بتا ہے ہم لوگ کتنے دوبلے پدلے تو ہم سب حسرت ہے اس بارک پہ بٹ ان کا بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس فیلال چل رہا ہے پاکستان کا بڑے کوش ہے وہ بہت ہی زیادہ اور ان کے ساتھ بیری سیکنڈ نام مجھے ان کا نہیں پتا وہ ریپورٹر ہیں وہاں پہ انہوں نے مجھ سے بولا میرا دلی نہیں جا رہا واپس جانے کا میں تو حیران ہوں کہ یہ اتنی ہسپیٹیلیٹی اتنی ہسپیٹیلیٹی یا جتنے بھی پاکستان سپر لیگ کا حصہ ہوں یا اب مائیکل ہولڈنگ پاکستان آئے ہوئے ہیں ان سب کو یہاں سے محبت بھی بہت ملتی ہے اور ان کا رویہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پر بہت دلدادہ ہیں سارے نہیں بلکل اس پہ کوئی دور آئے نہیں اور مائیکل ہولڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو مائیکل ہولڈنگ ایک بڑا لیجنڈ نام ہے اور بہت بڑا نام ہے خاص طور پر مجھے یاد ہے جس وقت ان کو انجری ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ فٹ ہونے کی کوشش کر رہے تھے جب یہ فٹ ہوئے تو ان کے جو فیزیو تھے انہوں نے یہ ان کو کہا تھا کہ اب آپ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل پائیں گے لیکن آپ ونڈے اوزوانے میں ہوتا تھا ونڈے کے لیے آپ مطلب ونڈے کھیل سکتے ہیں آپ ٹیسٹ کرکٹ کو ان کو پتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کیا چیز ہوتی ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے رجان کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کو چھوڑ کر ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کی طرف چلے گئے ہیں پیشلی زمانے میں سکھوئی سٹانڈرڈز ہی اور ہوتے تھے ابھی مایکل اولنگ مجھے بتا رہا تھا ایک تو وہ کبھی پاکستان خلاف ٹیسٹ نہیں کھیلا بڑی انٹرسٹنگ اور دوسری چیز اس نے کہا میں ٹی ٹوئنٹی میں کمنٹری نہیں کرتا وہ منہ کیا جو بھی اس کو بلاتا ہے کہتے ہیں میں ٹی ٹوئنٹی میں کرتا ہی نہیں کمنٹری میں میں نے کہا وہ جناب وہ یہ ہم پکچھز بھی دکھا رہے ہیں ہم پکچھز بھی دکھا رہے ہیں میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ بھائی جو تصویر دیکھ رہا تھا مایکل اولنگ میں نے کہا اس میں سب سے زیادہ چھوٹا میں ہوں جو گانر سکس ایٹ کالنڈ کراف سکس ایٹ اچھا میں سے چھوٹا میں ہم جانے ایس کی بات کر رہے ہیں ہم جانے بھائی کیا حالانکہ سکھندر کی ہائیڈ بھی اچھی ہے میں پاکستان سے بڑا چیتا ہوں بہلا بڑا شان سے گھومتا ہوگا لمبا ہوں ان کے سامنے میں سب سے چھوٹا تھا میں کبھی دکھاؤں گا وہ تصویر میرے پاس ہے تو it was a good moment تفیق جیسے آپ کہہ رہے تھے مزید سابق کرکٹرز کو بھی ہمیں پاکستان invite کرنا چاہیے اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے یہ ایک چیز ایسی ہے کہ آپ کو ایک وقت ملا ہے اور پاکستان کرکٹ ظاہرہ اس وقت struggle کرتی بھی نظر آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ مکمل طور پر بہال ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں وہی بات کر رہا تھا جیسے گریگ چیپل ہیں یا ڈینیس ہیمیس ہیں یا اور وہ پرانے پلئیر ہیں جن کی یادیں وابستہ ہیں اس سٹیڈیم سے خاص طور پر کراچی کے نیسل سٹیڈیم یا کتابی سٹیڈیم سے وہ جب آ کر یہاں پر اپنی یادیں شیئر کریں گے اور پھر وہ میسج دیں گے کہ جس طرح سے سکندر نے بتایا کہ یہاں جس طرح سے آپ نے آو بگت کی ہے اور اتنا خیال رکھا ہے مایکل وولڈنگ کا تو ان کو بھی ظاہر ہے ویسے ہی وہ سب چیزیں ملیں گی تو وہ ایک میسج جائے گا اور یہ وہ وقت تھا میں سمجھتا ہوں ضائع کیا ہے کہ اس وقت ان کو بڑھانا چاہیے تھا ایک ایڈ کر دیں چیز میں یہ جو کہہ رہے نا تو کاشی فانساری صاحب ہیں جنہوں نے یہ سارا سپانسر کیا ہے وہ انہوں نے یہ پرومیس کیا ہے کہ پی ایسے میں وہ چھے لوگوں کو لائیں گے اور انہوں نے پہلی ہی کہہ دیا کہ ایک ڈینر آپ کا ہے میں نے فکس کر دیا میں نے کہا مور دن ویلکم میں ان کو لنچ بھی کرواؤں گا اور دینر بھی دوں گا وہ ہمارے مہمان ہوں گے وہ آئیں گے ایسے امبیسیڈر ویلکل 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 میں تیار ہوں کوئی ایسی مزائکہ نہیں ہے میں سب کو آپ کو بھی انوائیٹ کروں گا انشاءاللہ بکوز آپ کی سپورٹس اینکر تو ہم لوگ میں نے یہ پرومیس کیا ہے اور جس طرح یہ کہہ رہا ہے مگر ان کو یا یا کے ساتھ میں بیٹھا تھا پرومیسیڈر تو انہوں نے بڑی شکایت کی کہ پی سی بی کو نے ان کو اتنا وارم ویلکم نہیں دیا اب یہ پرومیسیڈر آپ اس کا سکور کا سن لی جائے گا کہ اکاشی صاحب اور انہوں نے جو ہے ٹکٹس بھی نہیں دیا پھر آئی جی جو تھے ایمان صاحب ہاں وہ پورا شو آپ دیکھی گا ایک گھنٹے کا میں نے ریکارڈ کیا ہے ریایہ کے ساتھ وہ ہی وہس ویری ڈسپوائنٹڈ انہوں نے کہا میں نے تو پاکستان کے لیے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا میں نے اپنے پیسے خرچ کر کے ان کو لایا پاکستان میں گھمایا پھر آیا تاکہ پاکستان کا امیج جائے گا پھر ہم سے بات کرتے بھی انہوں نے انہی خواہشات کا احضار کیا بلہ it was a wonderful idea اس میں تو پی سی بی کو چاہیے ایسے لوگوں کو بولے یا چھے اور لیا صحیح بھائی آپ ہی خرچہ کر رہے ہو پی سی بی سے نہیں مگر پی سی بی کا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بیچ میں گھوس رہا ہے انک سیکیورٹیز آ جاتی ہیں آپ کیا رہے ہیں جیسے وہ نہیں ہوتا رمضان کرکٹ میں انہوں نے چھے چھے پانچ پانچ لاکھ روپے کی وہ فیس رکھ دیئے کہ کوئی ٹورنمنٹ نہیں کرا سکتا پندرہ لاکھ روپے جی پندرہ لاکھ روپے ہے بولٹ میں جائے گی جو بھی ٹیلی کاسٹ ہوں گے مطلب آپ میچ بھی کرا رہے ہیں ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں لائٹ والا ٹورنمنٹ اگر روشنیاں لگیں تو پی سی بھی پندرہ لاکھ روپے مانگ لیتا ہے اب ہو سکتا ہے وہ ان سے کہہ دیں کہ آپ کسی کو باہر سنائیں گے تو ہمیں بھی بیس لاکھ روپے دیں سکرنڈرہ کمی باک ٹو پی ایس ایل بہت اچھی بات ہے کہ کراچی اور لاہور سے اٹھ کر دیگر شہروں میں بھی اب میچز ہونے والے ہیں یہ بہت اچھا ہے اور اصل جو آپ کو فلیور ہے جو انرجی ہے وہ آپ کو دوسرے شہروں میں نظر آئے ہیں اگر یہ میچ فیصلہ باد میں ہوتا تو میرے خال سے اس وقت پلاننگ چل رہی ہے اور بہت سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے کہ دیگر شہروں میں بھی انفرسٹرکچر کو بہتر کیا جا تاکہ وہاں پر بھی میچز ہو سکیں دوسرے شہروں میں جانے سے پہلے جیسے پاکستان میں کراچی میں میچ ہو رہا ہے خاص طور پر اگر ہم بات کر رہے ہیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو گراؤنڈ میں جو گراؤنڈ نہیں آیا ہے گراؤنڈ میں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایک تو آپ نے ٹکٹ بہت زیادہ رکھا ہے جو کہ عام آدمی جو لینا چاہتا ہے ٹکٹ جو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرے یہ کہ سیکیورٹی اتنی زیادہ کر دی ہے کہ وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم لوگ آئیں سٹیڈیم میں اور سر اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ویگ ڈیز ہیں یہ بات سوشل میڈیا پر بھی چل رہی تھی بہت سارے کراچی والوں نے کہا کہ ہمیں نوکریاں کرنی ہوتی ہیں پانچ بس ہمارا آفس آف ہوتا ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو آدھا میچ دیکھنے کے لیے پورے پیسے دیں گے لیکن ایک چیز جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب تک سٹیڈیم پیک نہیں ہوگا جیم پیک سٹیڈیم نہیں ہوگا تو سیکیورٹی کا بھی ٹیسٹ ہوگا وہاں پر یہ اچھا ہوا تھا پی ایسل میں پی ایسل میں ہوا تھا لیکن یہ میچز ہو رہے ہیں جیسے ان میں ہونا چاہیے تھا دو میچ کراچی میں ہوئے ہیں اور وہ کراوڈ نہیں آیا جس کے ہم سوچ رہے تھے کہ بڑے ارچے سے انتظار کر رہا ہے کراچی شہر وہ میچز ظاہرہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو وہ نہیں آ پایا لہور مجھے یقین ہے کہ لہور میں پورا پیک ہوگا ہے بلکل آپ کا یقین بلکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ لہور میں ٹی ٹوین ٹی ماچز کے لیے اتنے جا سکتے ہیں it's much more convenient اور اچھی بات بھی ہے کہ سائی ٹکٹرز وڈ آٹ ہو گئی ایک بریک سے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ٹی ٹوین ٹی سکورٹ ڈسکرس کریں گے کافی کچھ ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا سپر سپیشم میں اب وقت ہو گیا ہے پاکستان کے ٹی ٹوین ٹی سکورٹ کے بارے میں بات کرنے کا بائدوئے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو پانچ اکتوبر سے پاکستان اور سرلنگ کے درمیان لہور میں تین ٹی ٹوین ٹی انٹرنیشنلز کرے جانے والے ہیں جس کے لیے مزبال حق نے ٹیم اناؤنس کی تین تبدیلیاں پاکستانی ٹیم میں کی گئی ہیں احمد شہزاد ٹیم میں آئے ہیں عمر اکمن کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے فہیم اشرف نے ٹیم میں کم بیک کیا ہے عابد علی محمد رزوان کی جگہ اب ٹیم میں نہیں رہی ہے سو یہ اسی ہے اور تبدیلیوں سے تعلق تو ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن تیاری ہیں کیسے چل رہی ہیں اس بارے میں بھی ذرا اپ ڈیٹ دلیتے ہیں سویل عمران ہمارستاد موجودہ سویل خوشاہین بات یہ ہے کہ زہار تر ٹکٹ سولڈ آٹ ہو گئی ہیں ایسے ہی ہیں پلیز اپ ڈیٹ کر دیجئے گا جن انکلوجر کی ٹکٹس کا بتایا گیا ہے پاکستان کریگو بورڈ کی جانب سے اور نیچی کوریا سرویس کی جانب سے یہ وہ ٹکٹس ہیں یا یہ وہ انکلوجرز ہیں جو سستے داموں والے جو انکلوجرز ہیں جن کی پانچ سور پر مالیت کی ٹکٹ ہے وہ بکے ہیں اگر ہم بات کریں مین انکلوجرز کی اور خاص طور پر وسی مکرم اور وکار یونس جو وی وی آئی پی انکلوجرز ڈیکلیٹ کیے گئے ہیں وہ ابھی تک دستیاب ہیں تینوں میچز کے لیے اور اس کے ساتھ کاردار انکلوجرز ہیں جاوید مین انکلوجر ہیں ان کے ملے کا اگر محمود انکلوجر اور عمران خان انکلوجر ہیں وہ اب بھی تینوں میچز کے ٹکٹس جو ہیں وہ اب دستیاب ہیں لیکن کیونکہ یہ ٹی ٹونٹی میچز ہیں اور شروع بھی شام کے ٹائم پر ہونے ہیں تو اس لیے ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ ونڈے میچز کی نسبت جو کہ کراچی میں بھی کھیلے جا رہے ہیں اور ان کا اس کا ٹرن آراؤن نہیں ہے جس سے کا کراؤڈ کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس کی نسبت میں کدافی سٹیڈیم داہور میں تماشائیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور اگلے آنے والے دنوں میں یہ ٹکٹس جو ہیں مزید جو بھی ہیں وہ فروخت ہو جائیں گے وسی مکرم اور وسی مکرم اور وقال یونس انکلوجرز ان کی بہت کم نشیستی ہیں یہ بھی سولڈ آؤٹ ہو جائیں گے لیکن مین جو بات رہ جاتی ہے وہ راجاز انکلوجرز کی ہے اور اس کے ساتھ فضل محمود جن کی ٹکرز کی مالیت تین ہزار روپے ہے اسی طرح عمران خان انکلوجر اس کی بھی مالیت تین ہزار روپے ہے ان کے ٹکٹوں کی فروخت کے پر بہت زیادہ دیپینڈ کرے گا کیونکہ وہ فل ہوتی ہیں تینوں میچز کے لیے یا نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سوال جورنلسٹ جی 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 بہتر ریشو ہے ٹکٹوں کی فروخت تونے کی ون ڈے میچز کی نسبت تینکیو سو مجھ سوال آگے بھی آپ سے ہم اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے دس از میسیج پر پی سی بی ایس ویل کہ آئندہ جب پاکستان میچز ہوں ٹکٹ کی پرائسز اور بھی کم رکھے جا سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ میچز دیکھنے آسکے جو افورڈ نہیں بھی کر سکتے تھوڑے سے اگر کم رکھتی بھی دیے جائیں پروفٹ مارجن شاید آپ کی تھوڑے سے کم ہو جائیں لیکن گراؤنڈ بھرے بھی ہوں گے سکندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے بلکل ہے اور مجھے حیرت ہے کہ سکول کے بچے بھی نہیں آئے دیکھنے کے لئے تینے زیادہ اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی جیسے کہ آلیا بتا رہے تھے کہ میں تو نہیں گیا میرے جو چوکیدار تھے اور گھر کے جو کام کرنے والے تھے سارے گئے دیکھنے کے لئے تو انہوں نے کہا چار جگہ ان کی چیکیوں ہوئی ہے وہ دیوار ویری ہیپی اس لئے گو پہلی دفعہ دیکھنے گئے تھے تو انہوں نے کہا کوئی نہیں جی ہم نے تو بڑا انجوائی کیا اب جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں سکول کے بچوں کو بھیجنے سے پہلے تھوڑا ان کے چھ دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ یار اتنی سیکیورٹی ہے یہ وہ تو خیر انیوے یہ پہلے ایکسپیڈنس تھا میں کہتا ہوں چلو کوئے بات نہیں ابھی مجھے ابھی میں یہ بیٹھا وہ انڈیا سے میرے کچھ دوست ہیں انہوں نے مجھے لکھا کہ بڑے مبارک ہو آپ کے ہیں کرکٹ واپس ہے مگر کراؤڈ نہیں آیا افسوس ہے میں نے ان کو یہ لکھا ہوں بلکل ہم بھی مگر کچھ وجوہات ہیں ایک تو شروع کے اندر انسیڈنیٹی تھی کہ آئے گی ٹیم نہیں آئے گی نمبر وان نمبر ویک ڈیز ہیں پلاس ایک بہت بڑا شہر ہے یہ اس بڑے شہر کے اندر لوگوں کو اٹریک کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو خیر انیوے وی آ ہیپی کہ کرکٹ واپس آگئی ہے اور یہ ہمارے لئے آگے فائدہ مند ہوگا اور بہت سارے کرکٹ فانز ایسے بھی ہیں جو اور مزید اچھی کالٹی کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں یہ دسکشن بھی ہو رہا تھا پرابلی اگر انڈیا ٹیم آئی بھی ہوتی یا انگلیش ٹیم آئی بھی ہوتی تو آپ کو یہی گراؤنڈ بھرا بھی نظر آتا توفیق درمیزی ٹی ٹی ٹوینڈی سکورٹ پہ آجاتے ہیں تین تبدیلیاں ہم نے کی ہیں ٹی ٹوینڈی سکورٹ میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان تینوں تبدیلیوں کو احمد شہزاد عمر اکمل اور فہیم اشرف ان ہوئے ہیں ایکسپیرنس کھلاڑی ہیں اگر بات کریں عمر اکمل کی اور احمد شہزاد کی ظاہرہ پاکستان کرکٹ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم ایکسپیرمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہم ان لڑکوں کو نہیں چانس دے پا رہے ہیں جن کو دینا چاہیے اور جو کہ مستقبل کے کھلاڑی ہیں اور اگر ہم احمد شہزاد کی بات کریں یا عمر اکمل کی بات کریں ظاہرہ ان کو ایکسپیرنس ہے یہ لڑکے کھیلے ہوئے ہیں اور جس طرح سے یہ لے کے چلیں گے اور ٹی ٹوینٹی کا فارمیٹ بھی ذرا سا ڈپرنٹ ہے جس طرح سے کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور کراؤڈ جس طرح سے انوالو ہوتا ہے اس فارمیٹ میں وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے بھی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پہلا میچ جس طرح سے انہوں نے کیا ہے نیکس میچ میں آپ دیکھیں گے کہ اگلے جو دو میچ ہوں گے اس میں کیا اسکارڈ میں چینجنگ کریں گے کیا وہ موتاعت رہیں گے جس طرح سے یہ ابھی سیکنڈ میچ میں بڑے موتاعت طریقے سے انہوں نے کیا ہے جس پہ ہم نے ڈسکس بھی کی ہے ہونا نہیں چاہیے کوشش ان کو یہ کرنے چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے آپ تمام ان کھلاڑیوں کو بھی چانس دیں جو کہ ڈومنسٹی کرکٹ میں بڑے دبردست طریقے سے پرفارم کرتے رہے ہیں اور پھر انٹرنیشنل کرکٹ کا ایکسپیرینس بڑا ضروری ہے وہ جب تک نہیں آیا گا ان لڑکوں میں تو پھر آگے چل کے جو یہ لڑکے مستقبل کے جو کھلاری ہیں ان کے لیے پرابلم رہے گی اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے بھی پرابلم رہے گی کہ وہ چانس ہی دے پا رہے جس طریقے دینا چاہیے کسی کو ڈیبیو کرا دینے کا مطلب کتا ہی یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان ٹیم کو لیبورٹری بنا رہے ہیں خیر اس پر آگے چل کے بات کریں گے سکندر پہلے تو آپ کی رائے ایک چیز ہے میں نے دیکھا کہ سرفراز آگیا ہے بیٹنگ کرنے حارس کی جگہ اوکے چلو اچھا ہے اس کو چاہیے کہ رنس کرے تاکہ اپنی پوزیشن مضبوط کرے جو اس کا ایشو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ پرفارمنس نہیں دیا رہا ہے آخری سیشن میں کیا سوال تھا آپ کا تین تبدیلیاں آپ کیسی دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ایڈیشن بھی کر دیتا ہوں اس سوال میں آم ونوی ٹاکڑا احمد شہزاد اگر ان کو پچھلے تین سال چار سال پہلے سے کمپیر کرتے ہیں احمد شہزاد اپنی فٹنس پر بہت زیادہ کام کیا ہے اس ٹرانسفورمڈ آم سکلز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں میں کئی دفعہ دو چار بچے ہیں میں امکا نام نہیں دوں گا جو کہ ڈمیسٹر کرکٹ کھیلتے ہیں کراچی جم خانہ کی جم میں نظر آتے ہیں وہ سلمان خان بننا چاہتے ہیں یہ باڈی یہ وہ رہر دن برکنگ سکلز سکلز آہ مور امپورٹنٹ اچھا فٹنس جو ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے جو مسلز بنا لے وہ زیادہ فٹ ہے نہیں آپ نے بھاگنا ہوتا ہے رننگ بٹین دو وکیٹس یہ لکس ویری لین ہو مسلز بنانے پر کام نہیں کر رہا میں احمد شہزاد کی بات کر رہا میں تو بچوں کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ امپورٹنٹ چیز وہ ہے اب مجھے صبح کے پروگرام میں آلیا نے بتایا سب کو لائف شو کے اندر کہ جب یہ ٹیم سیلیکٹ ہو گئی تھی تو احمد شہزاد کو کہا گیا تھا کہ آپ نیشنل کریٹ ایک ایک ایڈیمی میں جا کے پریکٹس کیا کریں گے ستاکہ وہ ایک دن بھی نہیں گئے سنائے آئی ونٹو انسی اے اور جب میں وہاں گیا تو مجھے احمد شہزاد وہاں پر نظر آئے ہیں اس سے پہلے بھی احمد شہزاد وہاں پر نظر آئے ہیں ابھی کی بات ہو رہی ہے کل پرسوں جو یہ چار پانچ پچھلے ہفتے کا تو آلیا نے بولا کہ ابھی بھی ان کا ایٹیٹویٹ وہی ہے تو خیر whatever گھم پھر کہ ہم وہی احمد شہزاد اور عمر اکمل پہ آگئے ہیں فہمد شہرب کو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ جی وہ اس لئے کہ ان کو لے بھی آگئے ہیں آپشن کیا ہیں ہمارے پاس اگر ہم احمد شہزاد کو یا عمر اکمل کو نہیں لیتے تو یہ بہت اچھے پوائنٹ ہے ہمیں عبید کو کھلا دینا چاہیے تھا ابھی یہاں سے نکلا ہے اس کو وہاں جانا چاہیے تھا مگر مجھے لگتا ہے ان دونوں کو اپر پریشر آیا ہے تو یہ ایک تو اس لئے آگئے کہ اماد وسیم کے وجہ سے ریزوان کو ہٹا دیا گیا ہے نمبر چار سے ان کو لے کر آگئے گئے اب یہ دیکھنا ہے کہ عمر اکمل کی جگہ بنتی ہے اگر یہاں پہ ہارش سویل بھی ہیں ان کے ساتھ اگر ہارش سویل بھی رنز کر دیتے ہیں تو عمر کی جگہ بنیے کی نہیں بنیے کی یہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا عمر اکمل کی اگر ہم بات کر لیں تو افیق ترمیزیدو عمر اکمل کو آسٹریلیا خلاف چانس دیا گیا پانچ پونڈے انٹرنیشنلز ان کو دیے گئے محمد رزوان نے بھی سینچری سکور کی عبدالی نے بھی سینچری سکور کی سینچریز کی لائن لگی ہوئی تھی اس کے باوجود عمر اکمل وہاں پر بھی پرفارم نہیں کر پائے تھے عمر اکمل کو با رہا کافی زیادہ چانسز دیے گئے ہیں اس کے باوجود ایک بار پھر ہم عمر اکمل پر فروسہ کر رہے ہیں اور ایک بار پھر ان کو موقع دیا جارہا ہے بسکلی تو پارڈائس ہے نا بیٹنگ کرنے کے لیے اور بیٹسمن کے لیے تو ان کو موقع دیا جارہا ہے بیٹا کچھ کر کے دکھا دو تاکہ تمہاری جگہ ٹیم میں بن جائے دیکھیں پچھلے جس دور کی اگر ہم بات کریں پچھلے تھوڑا سا پیچھے جب یہ عمر اکمل کے ساتھ تھوڑی سی پرابلم آگئی تھی اور بڑے مشکلات میں تھے وہ لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کیونکہ یہ گریٹ ٹو بھی کھیلیں میری کوچنگ میں یہ کرکٹ ہے اور ظاہر ہے اس میں کوئی جانبوجھ کے نہیں آؤٹ ہوتا لیکن جو دیکھا گیا ہے جتنا میں نے اس کو وچ کیا ہے اس میں وہ تمام صلائیتیں موجود ہیں لیکن ایٹیٹیوٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی پرابلم آتی ہے جس کی ویسے اس کو ظاہر ہے لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی ویسے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چانس ملا ہے اس کو اور اس چانس کو گوانا نہیں چاہیے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو پروف کرے کہ اس میں ابھی بھی وہ کرکٹ موجود ہے اور اب یہ آگے چل سکتا ہے ایک دو سال تین سال کے لیے لیکن اس کو یہاں پر پروف کرنا ہوگا اگر اس کو چانس منتا ہے تو چانس کبھی ہے 121 ونڈیز دی ہیں ہم نے ان کو اور دس سال پہلے ہے 82 تی ٹوینٹی دی ہیں ہم نے ان کو جی دس سال سے زائد ہو گئے ہیں کھیلتے ہو گئے ہیں ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی موقع دینا ہے جی امپروف کر جائے گا کھیل لے گا یہ کرے گا یہ اب سیلیکٹر اس کو سوچنے سے اور یہ دس گیارہ سال سے یہ تو ہم بھی کہتے آ رہے ہیں کہ بہت ٹالنٹ ہے اس کے لیے ٹالنٹ تو بہت ہے مگر انہوں نے اپنے پوٹنشل اور اپنے ٹالنٹ کو یوٹلائز نہیں کیا زائع کیا زائع کیا یہ تو ہے اور اس کی اپنی غلطی ہے اس میں نہ کسی کوچ کی غلطی ہے نہ کسی پلیئر کی غلطی ہے ان کو دس سال میں جب کتنے ایک سو ایک سو بیاسی ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو میچ کھیل گیا ہے مطلب میں کہتا ہوں چلے ایک کس پہٹا دو سو میچ کھیلنے کے بعد بھی آپ کو یہاں تو بچے عاصف زاکر بڑا ہو گیا چلا گیا اور کوئی اور تابش خان ختم ہو گئے نہیں اور پھر آپ کے پاس option تھے بھی جیسے خوشدل شاہ کا آپ کے پاس option تھا ہم بارہا اس کا نام لیتے ہیں اس کو آپ نے first class circuit میں بھی نہیں رکھا اس کو آپ نے b string میں رکھا وایا ہے وہ second eleven نا اس میں کھیل کھیل کے perform کر رہا ہے آج بھی perform کیا ہے اس نے خوشدل شاہ نے تو آپ کو بیسکلی پتہ نہیں نیت پہ کسی کی شک نہیں کرنا چاہیے جو پسند نہیں ہوتا جس کو آگے نہیں بڑھانا ہوتا تو اس کو آپ خاطر میں بھی نہیں لاتے یہ تو رہا ہے شروع سے پاکستان cricket board کا یہ طریقہ کر رہا ہے کہ person liking or disliking تو یہ چلی آ رہی ہے اور بہت سے کلاری ایسے ہیں جو پاکستان ٹیم میں موجود ہیں اور صرف وہ person liking پر ہی موجود ہیں تو اس لیہے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان cricket board کو اس تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے سوچنا پڑے گا اور پھر پاکستان کی جو کیلئے بات کرنی پڑے گی کیونکہ آپ جس طرح سے گزر رہے ہیں جس معاملات سے گزر رہے ہیں جو problems ہیں آپ کو آپ کو totally آپ کو 100% efforts دینے پڑیں گے performance wise بھی اور آپ کو جو security کے حوالے سے بھی آپ کو بہترین کام کرنا پڑے گا تب جا کے پاکستان میں cricket بہال ہوگی اور پھر cricket اگر بہال ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی security کے حوالے سے ہم بات بات کر رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے سکتر مجھے ایک اور بات بتائیں ہم جب all rounders کی بات کرتے ہیں ہم نے فعیم اشرف کو select کیا ہے ٹیم میں پاکستان میں ہم T20 کھیل رہے ہیں کیا اس جگہ ہم ان لڑکوں کو try نہیں کر سکتے تھے جو ابھی first class circuit میں اچھا perform کر رہے ہیں all round performances دے رہے ہیں with the bat with the ball جو PSL بھی کھیل چکے ہیں اور وہاں پر بھی shine کر چکے ہیں ہم PSL کی basis پر one day میں select کر لیتے ہیں میں اماد بٹ کی بھی بات کر رہا ہوں میں آمیری آمین کی بات کر رہا ہوں میں آدل آمین کی بات کر رہا ہوں جو PSL نہیں کھیل چکے ہیں لیکن بڑا زبردست دیکھو میرے خیال سے شاید میں بھی اگر coach ہوتا نیا selector بنتا تو میں کہتا کہ پہلا جو assignment ہے اس کو تو میں درہا safe لے کے چلوں safe آپ کی نظر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسے player پر bank کر لیں جو بالکل perform نہیں کرتا یہ بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو it's a good question مگر یہ کہ بس وہی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے کہ جو ہماری cricket board میں جو لوگ کرتا دھرتا ہیں جو بھی ہیں چاہے وہ selector ہو مزبا ہو اس وقت مزبا کے پر پورا control ہے ان کو صرف وہی لڑکے نظر آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی لڑکے اس لئے کے circuit میں کھیلے ہوئے ہیں وہ وہاں سے county کھیل کے آرہا تو بہت اچھا مجھے county میں اس کے کوئی کوئی بھی ایسی بڑی performance اخبار میں میں نے پڑھی نہیں کہ اس نے کہیں سو کر دیوں بڑے گولی ستر کر دیوں چھے آؤٹ کر دیوں اللہ آر لاؤنڈرز تو کرتے ہیں چھے آؤٹ کرتے ہیں جو بڑے آر لاؤنڈرز ہیں اور ہمارے player county میں جا کے تو دھوم بچاتے ہی ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری آر لاؤنڈر ہیں فہیم اشرف اماد اور شہداب یہ ان سے بہتر آر لاؤنڈر اخوانستان کے پاس ہیں ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ان کو اپنا آر لاؤنڈر سمجھ رہے ہیں سوال یہ ہے کیا یہ آر لاؤنڈر ہیں بھی آر لاؤنڈر پر بین سٹوک ہوتا ہے شکیب الہسن ہوتا ہے پہلے بھی بات کی تھی اماد وسیم کی اگر ہم لے لیں بات مسال کے طور پر آر لاؤنڈر کہا جاتا ہے ان کو لیکن جس طرح کے وہ بیٹسمن ہے اور جتنے سٹوکس ان کے پاس ہیں اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ وہ اب تک اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر سکیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکیں اور یہ وہ ٹائم تھا جس پہ ان کو اپنے آپ کو کرنا چاہیے تھا لیں نہیں کر پائیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ ڈوبیسٹک کرکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈوبیسٹک کرکٹ میں بھی یہ ہی ہونا چاہیے کہ اگر ایک دو سال تین سال آپ نے ایک لڑکے کو دیکھا اس کے بعد آپ نیکس کو چانس دیں آپ تاکہ آگے نکلے کوئی لڑکا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسٹر آرڈنری لڑکا آپ کے پاس آجائے وہ جو تین تین چار چار سال فرسٹ پاس کرکٹ میں ایک لڑکے کو دے دیے جاتے ہیں پانچ سال ہم تو بہت کراچی کی تو ایک زمانے میں میں دیکھتا تھا کہ دس سال سے ایک ہی لڑکا کھیل رہا ہے اور وہ وہیں رکا ہوئے تو یہ چیزیں چینج کرنی پڑیں گی اور آپ کو ایک پورا ایک سیٹ اپ بنانا پڑے گا کہ تین سال آپ کو مل رہے ہیں اور ان تین سال میں اگر آپ نے پرفارمنس دے دی تھی تو ٹھیک ہے ادروائز پھر نیا لڑکا آئے گا وہ نیا لڑکا آگے پر اور توفیق کی یہ بات بہت زیادہ صحیح ہے سکندر بہت بریف جواب آپ سے چاہوں گا کہ جو پرفارمن کر رہا ہے اس کو آپ ڈیموٹ کر دیں اور کسی اور کو چانس دے دیں یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیمیسٹر کرکٹ ہے اس کو اداروں کو ہی چلانا چاہیے ٹھیک ہے اور اداروں کی کرکٹ کے بیچ میں آخر میں آپ اپنی ریجن کی چار تیمیں رکھ کر ایک پنٹینگولر ٹائپ کی چیز ہم پانچ کر لیں ہم کھیلا کرتے تھے وہ آپ کرا لیں اور ان لڑکوں میں سے اچھے لڑکوں کو پکٹ کے کرا لیں نہیں اب تو سٹرکچر بن گیا اب تو وہی ہوگا جو سٹرکچر کہتا ہے چلے چینج نہ ہو دانش پر آپ یہ بھی دیکھیں ہوگا میں یہ نکھنے چینجز آتے ہیں ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ اگر کچھ کوتائیاں نظر بھی آتی ہیں سٹرکچر میں تو ان میں چینجز آ جائیں بہتری کے لیے اگر آپ اپنی ڈیریکشن تھوڑی سی چینج کر بھی لیتے ہیں پروگرام کا آخری حصہ آئی ہے اور اس سے میں ہم کچھ پاکستانی کپتان سرفراز احمد کی بات کر لیتے ہیں جو فیلحال پاکستان کے تینوں فارمات کے کپتان ہیں اور یہ بحث آج کل چھڑی ہوئی ہے کہ سرفراز احمد کو از ایک کپٹن ریٹین کرنا ہے نہیں ریٹین کرنا ہے یہ تاثرہ تو پی سی بی کی جانب سے آگئے ہیں کہ بابر عظم ہمارے فیوچر کے کپٹن لیکن وہ فوری کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں and that's the right way forward سکندر بہت ضروری ہے کہ پہلے کسی کو ٹرین کیا جائے بابر ابھی سرفراز کے اندر وائس کپٹن ہے تھوڑا عرصہ وائس کپٹن رہے آہستہ آہستہ ایک ہی کر کے وہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں بالکل اسی طرح ہونا چاہئے تھا اور بعد میں جا کر دیکھیں دو تین ٹی ٹوئنٹی آپ دو جیت جاتے ہیں تیسری میں آپ بابر سے کپتانی کرنا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہوتاکتا ہے لڑکیوں کو اگر ایکسپیرینس دینا ہے آپ لیبارٹری بنائی دینا اس کیلئے تو لیبارٹری بنا دیں اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ لیبارٹری آپ نے بنا دی یہ چینجز بڑی ٹیمیں توفیق ترمیزی کرتی ہیں یہ سٹریٹیجک چینجز ہوتی ہیں for the betterment of cricket in the future لوگ ڈیبیو کراتے ہیں بڑی ٹیموں کے خلاف لڑکوں کو تاکہ ان کو بنایا جائے ایسے ہی ہوتا ہے all over the world ضروری تھوڑی ہے آج اس وقت جو ہے دانشی جو situation ہے 107 پہ 107 رنج جائیں اور سرفراز کھیل رہے ہیں اب ان کا آگیا ہے اس سے اچھا موقع نہیں ہاں کپتان صاحب کے پاس جی توفیق سرفراز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ سرفراز کو problem تو آ رہی ہے کیونکہ جب بھی کسی کھلاری پہ بیٹ پہ جاتا ہے اور پھر رنج اس سے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجس کریں اور اس اس hole سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں سرفراز اور اس میں ظاہر ہے تھوڑی سی problem آ رہی ہے اور یہ وہ time ہے جو اگر سرفراز صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجس کر جاتے ہیں اور آج کئی match جو ہے جو بات یہ ہے اگر جتا کے نکلتے ہیں finish کر کے تو ایک تو confidence بہال ہوگا اور پھر دوسری یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں پھر clear ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ابھی اس موضوع کو چھیڑا جائے اور کپتانی پھر ہم شروع کر دیں issues کے کپتان چینج کیا جائے اور نیا کپتان لے کے آن کیونکہ پیچھے جو کپتان ہے ظاہر ہے ان میں وہ ابھی experience نہیں ہے جو سرفراز لے چکے ہیں تو کیوں نہ ان کو اور بہتر کیا جائے اور یہ سرفراز میں بھی depend کرتا ہے آج کا match بڑا important ہے ان کے لیے اگر آج یہ صحیح طریقے سے match کو finish کر جاتے ہیں اور پھر ان کا confidence بھی بہال ہوگا اور پھر یہ اگلے matches میں بھی اپنے صحیح طریقے سے perform بھی کر سکتے ہیں نہیں دیکھا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی performance enhance کریں آج کا تو سب سے اچھا موقع ہے یہ ٹائم ہے ان کا as a player as a leader آپ کو فرنٹ سے lead کرنا پڑتا ہے سکندر اور جس طرح کا آج move سرفراز نے لیا کہ وہ پانچوے کی بجائے چوتے نمبر پر آئے اچھی بات اس قسم کی چیزیں اس قسم کے moves ہم سرفراز سے expect کرتے آرہے ہیں نہیں دیکھے میں نے سوال کیا تھا توفیق سے یہی تھا جتنا dressing room میں نے شیئر کیے لوگوں کے ساتھ کپتانوں کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ کپتان کو performance دینی پڑتی ہے ریسپیکٹ لینے کے لیے اور اپنا command لینے کے لیے اگر آپ performance نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر آپ خود ہلکے آ رہے ہوتے ہیں اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ سرفراز performance دینا شروع کرتے ہیں تو there is no issue about آپ فیلڈ کی بات کر لیں کسی بھی اور فیلڈ کی بات کر لیں جب تک آپ perform نہیں کریں گے جب تک آپ کو وہ due respect ملے گی نہیں یہ تو یہ ہے جو آپ کو ملنی چاہیی بات ہے میں نے وہ بات نہیں کیا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سرفراز اس وقت جس پیچ پہ آیا وہ ہے جو problems میں آیا وہ ہے ظاہر ہے اس سے نکلنے کے لیے تھوڑا سا اس کو motivate کرنا پڑے گا تھوڑا سا back up کرنا پڑے گا confidence دینا پڑے گا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی problem create ہو اور پھر پاکستان کی cricket team پھر بکھر جائے کوئی problem میں آ جائے اور پھر وہ مشکلات آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پاکستان cricket board کے جو کرتے درتے ہیں وہ بھی confidence دیں یہ بڑا important ہوتا ہے کسی بھی کھلاڑی کو اگر confidence دیں گے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کپتان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کپتان کو اگر confidence دیں گے تو ان کی performance اجاگر ہوگی ہر صورت میں کس طرح دیں انہوں نے تو ان کو کپتان تو بنا دیا وہ بات تو آپ نے on air بات ہو رہی ہے اور پھر سب کو سامنے نظر آ رہی کیا پتہ اندر اندرونی خانہ کیا discussion ہو رہی ہے کس طرح سے تھوڑا سا pressurize کیا جارہا ہے یا dressing room میں جو کہنا چاہیے کہ جو script ہوتی ہے جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جو coach ہیں جو head coach ہیں وہ اپنی بنوانی کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا کرنا چاہ رہا ہوں again یہ بھی assumptions ہیں اور وہ جو باتیں ہیں وہ ہمیں belief کرنی چاہیے ہیں سکندر اگر پاکستان cricket board clearly categorically یہ کہہ رہا ہے کہ سرفراز ہمارے تینوں format کے ابھی کپتان ہیں ابھی ہم نہیں سوچ رہے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں and it's the right way forward کہ بابر ہمارے future کے کپتان ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے نہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے کیوں کیوں مزائقہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اتنے عرصے سے ایک دیر سال سے ہمارا وائس کیپٹن نہیں تھا یہ بہت بڑا ظلم تھا ہم ابھی سے اس وقت سے بنا چکے ہوتے ابھی ہم لوگوں کو پتا ہوتا کہ کون وائس کیپٹن ہے کیا ہے آپ نے بس وہ لڑکوں کو گھر بھیجا شوئی ملک کو کپتان بنا دی شوئی ملک شوئی ملک تو آپ کا ابھی حصہ ہی نہیں رہا اور ہم نے دنیا کرکٹ میں یہ بھی دیکھا ہے توفیق کے جو بڑے کپتان ہوتے ہیں وہ اپنے نیچے وائس کپتان کو تیار کرتے ہیں پاکستان میں شاید ہم نے یہ رواج نہ دیکھا ہو ماضی میں ہمیں نظر نہیں آیا ابھی بھی نظر نہیں آتا دنیا میں ہم نے یہ رواج ضرور دیکھا ہے دیکھیں اگر آپ ورلڈ کپ کو اٹھا کے دیکھیں ورلڈ کپ کے جتنے بھی کپتان تھے ان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمبر ون کپتان جو تھا وہ نیوزیلینڈ کے ولمسن تھے جنہوں نے ایک ایسی ٹیم کو اٹھا کے رکھا ہوا تھا پرابلم آتی تھی ظاہر ہے وہ ان کے اوپنر جو تھے وہ شروع میں آؤٹ ہو جاتے جو مین بیٹسمن ان کے تھے اس کے بعد وہ خود کھڑے ہوتے تھے وہ جو بات آپ کیا رہے بلکہ صحیح ہے کہ کپتان خود کھڑا ہو کے پھر وہ ٹیم کو لے کے چل رہا ہوتا تھا اور ان میں وہ جو صلاحیتیں میں نے دیکھی تھی ہمارے جو یہ کپتان ہیں یا اور پیئرز ہیں وہ یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں کپتانی کی کیا صلاحیت ہے وہ کیسے کپتانی کرتے ہیں چینجنگ کس وقت کرتے ہیں کیا پرابلمز آتی ہیں کیونکہ دیکھیں کپتانی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کپتان پیدا ہوتا ہے کپتان بنایا نہیں جاتا کپتان پیدا ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے وہ میں نے جو پاکستان میں جو کپتان دیکھے ہیں اس میں جس طرح سے اگر ہم بات کرے تو پرانی بات تو خیر وہ عبدالعفیز کارداد وغیرہ کی تو ہے ہی ہے مشتاق محمد ہیں یا پھر وہ عمران خان ہیں میعداد اچھا کپتان تھا میعداد ہے اور پھر سب سے بڑا میں نے جو دیکھا ہے جو میری نالج میں جن کو آگے نہیں آنے دیا گیا وہ آفتاب بلوچ تھے جن میں وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں انہوں نے مجھے یاد ہے دومیسٹک کرکٹ کی وہ جو آپ بات کرے ہیں پینٹنگلر کی اور پینٹنگلر تینوں فارمٹ میں ایک سال انہوں نے فائنل اٹھایا تھا نیچرل بینک نے اور وہ اس کے بعد پھر آفتاب بلوچ کو کافی حد تک پیچھے کر دیا گیا تھا ان میں وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں جو کہ ایک کالٹی کیپٹن میں ہوتی ہے ایسے آپ کو بہت سے نام ملیں گے جو کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے اگر ان کو موقع ملتا تو بھٹا سپیکنگ اپ بابر آزم سکندر ہیس در رائیٹ مان فر درائی جو ابھی ہم لوگ جو زن بات کر رہے تھے آلیہ وغیرہ سب تھے پروگرام میں تو ہم یہی پوچھے تھے ہے کون اور ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا نہیں آپ یہ چھوڑے کہ اور کون ہے نہیں ہے نا نہیں نہیں اس دسکشن کو چھوڑ دیں بابر کی اگر ہم بات کریں اس بات سے کتہ نظر کہ کوئی ہو رہا ہے نہیں اب مجھے نہیں پھتا ڈومیسٹک میں کرتا ہے بابر ڈومیسٹک میں تو کرتا ہے بابر کو ہم نے دیکھا ہے کہیں نا کہیں تیمٹری کیپٹنسی کرتے ہوئے but do you think he is کیپٹن مٹیل اسے آپ کہتے ہیں کپٹان پیدا ہوتے ہیں بنائے نہیں جاتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں کہیں کرتے ہوئے ویسے بڑا معصوم سا لگتا ہے جیسے میں حسنین کو کہتا ہوں کہ وہ فاس بولر کے طور پر بڑا معصوم ہے تھوڑی شکل وقت اس کی خوفناک ہونی چاہیتی ملچے بڑی ہونی چاہیتی تھوڑا بال لمبے کچھ اس طرح کی حرکتیں کرے تو کوئی فاس بولر لگے تو اسی طرح مجھے بابر بھی تھوڑا سا شریف سا بچہ لگتا ہے مجھے جو اس میں ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے امام میں نظر آتا ہے کہ کپتان بننے کا وہ ایٹیٹیوڈ ہے اس میں اور وہ یہ ایٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے کپتانی کے لئے کہ میں ہوں میں کروں گا میں ہوں میں نے یہ کیا ہے تم لوگ خاموش ہو جاؤں دیکھیں توفیق بہت ضروری ہے یہ بات کہ کپتان جو ہے وہ ٹاپ پرفارمر بھی ہو وہ اچھا پرفارم کرتا ہو تاکہ وہ سٹرونگ ہو اس کی ٹیم میں جگہ پکی ہو امام کی اگر ہم بات کریں ہاں آپشن ہو سکتا ہے بہت دور ہے بھی بہت دور ہے خیر ہم ان چیزوں کے بارے میں آگے بھی چل کے بات کرتے رہیں گے توفیق ترمیزی آپ کا بہت شکریہ ہے سکندر بخت آپ کا بھی بہت شکریہ ہے آخر میں آپ کے لئے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستانی ومن کرکٹ ہے نیدہ ڈار کا معاہدہ ہو گیا ہے بگ بیش لیگ سے اور روائندہ سیزن میں سندھی تھنڈر کی انمائندگی بھی کریں گی تو بیسٹ اپ لگ نیدہ ڈار بہت ٹیلنٹیڈ آل ڈاؤنڈر ہیں اور اچھی کرکٹر ہیں پاکستان کی کنگراجیلیشنز نیدہ ڈار سپر سپیشل سے فیلال اتنہی جیو سپر دیکھتے رہے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے اور میں ہوں پاکستان ومن کرکٹ ہے اللہ حافظ